بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے بروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا وہ کوئی کچھ بھی کہیں مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک سرپائز دیفنیٹلی تیار ہے بلکہ آپ سیٹ بیک کہہ لیں ان کو مشکل کہہ لیں چیلنج کہہ لیں بہت حالی وہ بالکل پرپیر ہو چکا اور جیل میں رہ کر بھی اب سنم جاویز صاحبہ ان کا مقابلہ کریں گی مریم نواز صاحبہ سے بڑا زور لگایا اس تفتیشی کے ذریعے تو ویسی ان کے والد صاحب نے بتا دیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ پیچھے ہیں سنم جاویز صاحبہ کو اندر رکھنے کے والے سے ان کی ایک بہت بڑی خواہش ہے ان کے والد صاحب نے کلین کیا تھا لیکن بہر حد امکان یہ کوشش تھی کہ ایک اچانک سے سوشل میڈیا کوئی ایکٹیویسٹ ہو اور ان کے اوپر اس طریقے سے ظلم روا رکھا گیا ہو کہ آج تک ان کی پیشیاں بھی نہیں کروئیں میں ان کے شہر کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور پھر جو جو چیزیں ہوئیں وہ ایک لمبی کہانی ہے لیکن بہرحال سنم جاویز کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ کے لئے الیکشن بہت ہیوی ہونے جا رہا ہے اس کی کچھ مختلف گراؤنڈز بھی ہے ایک تب تو سپریم کورڈ نے بلے کا نشان لینے کے بعد سپریم کورڈ کو بھی تھوڑا نزاز ہے بچے تو سب ہی کے ہیں بیگم تو سب ہی کی ہیں رشتہ دار تو سب ہی کے ہیں تو بتاتے تو ہوں گے نا سیر آپ نے یہ کیا تو انکل ابو چچا جو کچھ بھی ہو اس کا یہ والا آ رہا ہے اور بڑا ہیوی آ رہا ہے ہر ایک کے پاس یہ چیزیں تو وہ تو پتہ چل رہی ہے شاید اس کے تاثر کو آپ بوجھ بہت زیادہ ہے اس کو ختم کر رہا ہے کیونکہ بالکل آؤٹ آف ڈی باکس یہ فیصلہ ہوا جس کی امید نہیں کی جا رہی تھی خیر میں نے پریڈکٹ تو کر دیا تھا مگر عام پبلک کو امید نہیں تھی سانم جاویز صاحبہ ایک زد بن چکی بھی تھی تو بہرحال سانم جاویز صاحبہ کو انتخاب لڑنے کی اجازت مل گئی ہے جی سپریم کورٹ کی طرف سے اور شوخت بسرہ صاحب کو بھی اجازت مل گئی ہے جی وہ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں اور سانم جاویز صاحبہ مریم نواز کے مقابلے میں انہی کے ہلکے سے الیکشن لڑے ہیں جی لیکن جیل میں بیٹھ کے لڑے ہیں جیت ہو یا نہ ہو مگر ٹاف ٹائم ضرور ہوگا اور ٹاف ٹائم کی نوبت ہی نہ آئے میں کہہ تو زمانتیں ضبط ہو سکتی ہیں اگر سانم جاویز باہر ہوتی اگر بلے کا نشان ہوتا ہے یہ تو ہاتھ پیر باندھ کے بلکہ اگر خاتون ہے تو چٹیا بھی باندھ کے آپ کسی کو لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں لیکن سانم جاویز کی جو سوشل میڈیا ایکٹیویٹی ہیں بڑی تگڑی ہیں اندر رہنے کے باوجود بھی اور وہ اس میں بڑا ایکٹیو پلے کر سکتی ہے تو کاؤنٹ اونٹ سٹارٹ ہے جی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر باہر ہوتی تو تب ہوتا لیکن شاید مقابلے کے لیے ہی ہوتا ہے کہ لیول پلینگ فینڈ یہ ہو کہ بندہ بھی اندر ہو اپریشیٹ کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو کہ انہیں ان تمام اجازتیں دی ہیں صبح پر ویزل آئی صاحب کو اجازت دی پھر دیگر کچھ افراد محمد اسلم کو بھی اجازت ملی تو یہاں تو چل رہی ہے ادھر دیگر خبروں سے پہلے میں پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ کے حوالے سے بتاؤں وہ جب پھر جی وہ غریب برکت کی ہے سیفر کیس ہے ابو الحسلہ ذلکو نین صاحب سن رہے ہیں سپریم کورٹ سے اب کوئی زمانت ملی ہوئی ہے آپ تو رہا سیریس لی اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے جی تو جز صاحب سے آج پھر التواہ مانگا اور سیفر کیس میں آج پہنچے نہیں ہیں وکیل جو اسسٹن وکیل ہیں وہ بار بار التواہ مانگ رہے تھے جز صاحب نے کہا کہ جو گواہ ہے نا دوسرے ملکوں سے آئے میں ہے اور آپ لوگ تو جرہ ہی نہیں کرنا چاہ رہے تو بس آپ کا جرہ کا حق کی ختم کر دیتے ہیں تو پاکستان تحریک انصافی یعنی عمران خان صاحب کے وقلہ کا جو حق کہنا ہوں جرہ کا گواہوں کے پر وہ آج ختم کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا جی اور ابھی تھوڑی دیر میں فیصلہ سنائے جائے گا تو یہ نون سیریس نس کا عالم ہے اس کو میرا خیال ہے بہتر ہونا چاہیے ادھر ایک بڑا ڈیفرنٹ ماحول بنا ہوا اس ماحول کی حالت یہ ہے اس ساگڈار صاحب اس وقت نگران حکومت ہے موجودہ نگران حکومت تو بھی نہیں ایک ایکٹنگ وزیر خزانہ کا کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ میں یوں کہہ لیں کہ پریکٹیکلی بھی وزیر خزانہ کا کردار ادا کر رہے ہیں اور خبر یہ ہے کہ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جیسے انہیں اپنی باری کا یقین ہو ان کو پتا ہو کہ میری ٹرن ہے میں بالکل ریڈی بیٹھا ہوں بس آنا ہی چاہتا ہوں اور صرف ایک اعلان ہونا باقی ہے وزیر خزانہ کے افسران کو اساق ڈار صاحب فون کر کے کہہ رہے ہیں بلکہ ڈکٹیڈ کر رہے ہیں کہ آپ ابھی کام روک دیں ابھی فلانے جو بڑے بڑے بھی کام ہیں ضروری چیزیں ہیں ان کو بھی ذرا لوک کر رکھیں ابھی یہ نہ کریں جب میں آنگا نہ تو تب ہوگا کیونکہ یہ بقیادہ خبر بنی ہے جی اور میں بھی بتا دوں اور یہ بڑی مشکوک بات ہے کہ ایک طرف یہ والی بات تو وہ کرتے ہیں جس کو مکمل طور پر یقین ہو جس کو اور طریقے سے گارنٹی دی گئی ہو انہیں یقین دلایا گیا ہو کیونکہ یہ جو رویہ ہے نا جس پہ وہ وزارت خزانہ کے افسران کو روک رہے ہیں یہ دراصل اس پورے کے پورے پروسس کو الیکشن کے پورے کے پورے پروسس کو مشکوک کر رہے ہیں دیگر کئی چیزیں جو مشکوک کر رہے ہیں مگر اس لیول پر اس طریقے سے اتنا اوپن دیفنیٹلی پرشان کن ہے اور مشکوک چیز کیونکہ وزیر خزانہ جو ہیں نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر صاحبہ انہوں نے بھی شکایت لگائی ہے جی ہاں انہیں لگائی ہے جو شکایت سنتے ہیں ان کی اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم صبر کریں میڈم ہم نواز شریف صاحب سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت اگر وہ آپ کی افسران کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں تو یہ اس حد تک خبر نکلی بھی باہر تو ابھی کے ذہن میں لکھے کہ آپ مطمئن رہے یہ کہا ہے میڈم آم مطمئن رہے ہیں ہم میاں نواز شریف صاحب سے بات کرتے ہیں کہ وزیر خزانہ وزارت خزانہ کو سابق وزیر خزانہ مجودہ وزارت خزانہ کو اس طریقے سے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور یہی نہیں ادھر ان کے اپنے لوگ دیکھ لیں اندازہ لگا لیں کہ نون لی کو کتنی انتظامی سپورٹ حاصل ہے دانیال عزیز صاحب ان کا اپنا بندہ جی مین سٹیٹیجسٹ ہے ان کی پارٹی کا اور آج پھر انہوں نے نکلہ کیا ہے وہ کہتے ہیں دیوارے پھلان کر دربازے توڑ کر چادر اور چار دیواری جی ہاں پامال کر کے ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں بائے فورس ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایسین اقبال کو ووڈ دیں بتائیں یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے یہ نون لی کا اپنا بندہ کو کیا رہا ہے یعنی کسی کو بکشے نہیں جا رہا یعنی اپنے لوگوں کو بھی نہیں بکشا جا رہا اس طریقے سے انتظامیہ نون لیگ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اقتدار میں مسنت میں اور الیکشن میں جتانے کے لیے تو یہ اس وقت ان کی حالت ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں ادھر آسیف علی زداری صاحب بلاول صاحب کے اس کلیم کو کہ ہم ازاد امیدوار اکستان مل کر میں پرائنسٹر بنوں گا اور ہر طریقہ اس کے لیے مجھے ضروری ہے میں استعمال کرنا ہے اس دعوے کو اس کلیم کو پریکٹیکلی اپروف کروانے کے لیے آسیف علی زداری صاحب لاہور پہنچ گئے جی اور لاہور میں اور ازاد امیدواروں کے ہی ازاد امیدوار بنائی اس لیے گئے تھے کہ بندر باند کر دی جائے تقسیم ہارے کی طرف دیے جائیں تاکہ ایک ہنگ قسم کی لٹکتی لمکتی ہوئی ایک حکومت بنائی جائے کسی کو بھی ایک پروپر منڈیٹ نہ ملے وہی سو بندوں کی وزارتیں ہوں اور مشیروں سو بند ہیں اور کوئی بھی بڑا پروچیکٹ کرنے سے پہلے ایک دوسرے سے پوچھا جائے اور کہا جائے جناب وہ نہیں مانتا تو اس لیے نہیں کرسکے وہ نہیں مانتا تو اس لیے کرتے ہیں اگر ایسی بات تھی تو صاحب آپ سادہ اکثریت دے رہے تھے ہمیں ایک لارجر منڈیٹ دیتے تمہ آپ کو کرتے رہے تھے یعنی پھر عمام کے اوپر ان لوگوں نے ڈالنا ہے تو بسکلی یہ سٹیٹیجی کے تحتی ازاد امیدوار کڑے گئے جارے ہیں تو اب ازاد امیدواروں کے لیے تو جب عاصف علی زدائی صاحب لاہور میں تو انہوں نے جنوبی پنجاب کے احمد محمود صاحب یا جانگیر خان ترین کے بزنس پارٹنر بھی ہیں احمد محمود صاحب انہیں ڈیوٹی لگائی ہے کہ جتنے بھی ازاد امیدوار ہیں جنوبی پنجاب سے ان سب کے ساتھ نہ آپ رابطے میں رہیں جی اور نہ صرف رابطے میں رہیں بلکہ ان کے ساتھ ڈیل بنانا شروع کر دیں یعنی جس کا جتنا ریٹ ہے یا معاملات ہیں ان کو ذرا اس حساب سے دیکھیں یعنی اپنے معاملات کی پہلے فکسنگ کر لیں یہی نہیں کے پی کے کے ازاد امیدواروں کی لسٹ بھی حاصف علی زداری صاحب نے مانگوا لیے سیٹل پنجاب کے جو ازاد ارکی نے ان کی طرف سے ذرا تھوڑا ہارڈ ٹائم ملے گا ان پر اوپر ذرا زیادہ کام کرنا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں عاصف علی زداری صاحب جتنے ازاد ہوں گے جتنے ازاد امیدوار جیتیں گے جتنے ازاد امیدواروں کے ساتھ ابھی منوورنگ کر لی جائے کیونکہ بہتر گھنٹے کا وقت تھوڑا کام ہوتا ہے اس لئے انہوں نے کہا پہلے ہی لگا دیں کیونکہ ازاد امیدوار کو جیتنے کے بہتر گھنٹے کے اندر اندر کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اپنا علاق کرنا ہوتا اس کے علاوہ دیگر کچھ پوزیشن اگر میں آپ کے سامنے کلیر کروں تو عاصف علی زداری صاحب کے اس کلیم کے بعد جو پریکٹیکلیٹی وہ تو ہے یہ ہاں آج جماعت اسلامی وہ جلسہ کر رہی ہے آج جمعیت علماء اسلام وہ جلسہ کر رہی ہے آج مسلم لیگ نون کو اجازت ہے آج پیپلز پارٹی کو اجازت ہے آج ایمکیوم کو اجازت ہے اگر پاکستان میں کسی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ صرف پاکستان تحریک کے انصاف کو ہے تو یہ پوزیشن ہے یہ پاکستان تحریک کے انصاف کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں اور اب تو کھلن کھلا یہ بات بتائے بھی جا رہی ہے تب ہی تو کلیم کیا جا رہے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں فیڈویک سے متعلق آگا کریں اللہ محمد الوال محمد